منکی پوکس کے پھیلاؤ اور اس کی روک تھام کا معاملہ ائرپورٹ سیکیورٹی فورٹس نے منکی پوکس کے لیے ایس او پی جاری کر دیئے ملتان سمیت ملک کے دیگر اپریشنل ائرپورٹس پر ہیلتھ امرجنسی ناپس کی جائے گی ڈی جی اے ایس ایف کے درجہ زیل ہدایات پر سکتی سے عمل درامت کی ہدایات جاری کی گئی ہیں اے ایس ایف کا عملہ اب سے فوری طور پر فیس ماسک پہنے گا مسافروں کی چیکنگ کے دوران دستانی پہننا بھی لازمی قرار دے دیا گیا ہے ائرپورٹ میں داخلے کے لیے آرزی پاسنزرز کا بھی اٹرہ روک دیا گیا ہے ملتان میں انتظامیہ کی نہلی یا پھری کفلت جنوبی پنجاب کے سب سے بڑی سبزی اور فروٹ منڈی مسائلستان کا گرد بن گئی سیکیورٹی کے ناکی سنتظامات سبزی منڈی میں داخلی اور خارجی راستے بن آرزیوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا دیکھتے ہیں فراز رمضان کی ریپورٹ میں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی و فروٹ منڈی کے مسائل حل نہ ہو سکے سبزی منڈی میں کسی بھی چیز کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ٹرافک جام رہنا معمول بن گیا شہریوں کے ساتھ تاجنوں کو بھی شدید دشواری کا سامنا ہے جنرل سیکیورٹی سبزی منڈی ردیم قریشی کا کہنا تھا کہ سبزی منڈی کے سپریڈنٹن چودری رستم کے پاس سبزی منڈی غلہ منڈی جہانیے کا بھی چارج ہے جبکہ مارکٹ کمیٹی میں عملے کی کمی سے ان سب مشکلات کا سامنا ہے مارکٹ کمیٹی بلکل لا پروائی کر رہی ہے ایک سپریڈنٹ ہے رستم اس کی ڈیوٹی لگائی ہے جو سیکیورٹی بطور جہانیے بھی کام کر رہا ہے سینیہ نائب صدر سبزی منڈی شیخ اجازت کا کہنا تھا کہ منڈی میں سیکیورٹی کے ناکش انتظامات ہیں لاکھوں کی لاغت سے کیمرے تو لگوا دیئے گئے لیکن فعال نہیں کیے جا سکے گورنمنٹ نے کیمرے لگا دیئے لیکن وہ کیمرے چل نہیں رہے منڈی میں کل کوئے میں انتظامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ کل کو کوئی مسائل اگر ایسا آ گیا جنرل سیکیورٹی ندیم قریشی کا مزید کہنا تھا کہ اپنی مدد آپ کے تحت کیمرے لگوا رہے ہیں عرباب اختیار معاملے کا فوری نوٹس لیں کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ فراز رمضان روحی ملتان ملتان میں واسہ ملتان کی ناہلی ٹیمبر مارکیٹ کے دارتوں کے لئے درد سر بن گئی جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی ٹیمبر مارکیٹ میں سر کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں واسہ انتظامیہ نے سیوریج کی پائپ لائن بچھا کر روڈ کو مرمت کیے بغیر ہی چھوڑ دیا تفصیلات جانے کے لئے دیکھتے ہیں فراز رمضان کی یہ ریپورٹ تان واسہ انتظامیہ کی غفلت یا پھر ناہلی ٹیمبر مارکیٹ کی سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی واسہ نے سیوریج کی پائپ لائن بچھا کر روڈ کو مرمت کیے بغیر ہی چھوڑ دیا جس کی وجہ سے تاجروں کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں تاجروں کا کہنا تھا کہ چھے ماہ سے ان کا کاربار متاثر ہو رہا ہے تاجروں کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ کی ناکست کارکرتگی کے باعث سڑک پر گڑے پڑے ہوئے ہیں آئے روز جانی اور مالی نقصان ہوتا رہتا ہے پریشان حال تاجروں نے زلائی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ تیمبر مارکیٹ کی سڑکوں کی مرمت کروائی جائے تاکہ ان کا کاروبار بحال ہو سکے کیامرمین ایڈی نواز کے ساتھ فراز رمضان روحی ملتان آگے پڑیں گے اور آپ کو بتائیں گے پنجاب کے بائیومیٹرک سسٹم کو اسلام آباد کے بائیومیٹرک سسٹم کی طرز پر بنایا جائے گاریوں کے لیے بائیومیٹرک کے شرط پر کار ڈیلرز کے تحفظات سامنے آگئے آل کار ڈیلر سوسییشن ملتان کے صدر جوہدری تاریخ کرین کا کہنا تھا کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے وسیم شہزاد کی رپورٹ دیکھئے کار ڈیلرز نے پنجاب کے بائیومیٹرک سسٹم پر تحفظات کا اظہار کر دیا صدر ملتان کار ڈیلر اسوسییشن چوہدری تاریخ کرین کا کہنا تھا کہ پنجاب میں پہلے پیسے جمع کرانے کے بعد آئیڈی نکلتی ہے جس کے بعد بائیومیٹرک ایشو ہوگا پھر نمبر لگے گا اس عمل سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بیشتر اوقات جن سے گاڑی خریدی جاتی ہے وہ سارے پیسے لے جاتے ہیں بعد میں بسولی کار ڈیلرز کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے اس میں ہمیں پرابلم سے یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ جن سے ہم نے گاڑی پرچیز کی ہوتی ہے وہ سارا پیسے اور ساری اپنی چیزیں لے جاتے ہیں بعد میں ان کی مرضی ودینے ہی تنگ کریں اس کے لیے ہمیں کافی پرابلم باتی ہے صدر ملتان کار ڈیلر ایسوسییشن چودری تاریخ کریم کا کہنا تھا کہ پنجاب کی بائیومیٹرک کو اسلام آباد کی طرز پر بنایا جائے ایک دفعہ گاڑی ریجسٹر ہو جائے اور دوسری دفعہ اوپن بائیومیٹرک دیا جائے تاکہ جس کو بھی گاڑی بیچے اس کے نام کر دیں انہوں نے کہا کہ اگر مطالبات نام آنے گئے تو وہ احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے کار ڈیلر کا کہنا تھا کہ پرانی گاڑیوں کو موجودہ بائیومیٹرک سسٹم سے استثنہ دیا جائے پہلے ڈالر کی وجہ سے مشکلات کا ساننا ہے رہی سہی قصر موجودہ بائیومیٹرک سسٹم نے پیدا کر دی ہے کیمرمن نعیم قریشی کے ساتھ وسیم شہزاد روحی ملتان کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لئے نیا طریقہ سامنے آ گیا بیچ کی بجائے پودوں کو کھیلیوں میں لگا دیا گیا محکمہ زرات اور کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے نیا تجربہ کر لیا دیپیٹی سیکرٹری زرات جنوبی پنجاب ہے در قرار کا کہنا تھا کہ اگریتی کاشت کے لئے کپاس کی نرسری بنانا بہترین طریقہ ہے علی ریاض ریپورٹ کریں گے جنوبی پنجاب میں کپاس کی کاشت جاری ہے اب محکمہ زرات اور کارٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ کا کپاس کے حوالے سے تجربہ سامنے آ گیا کارٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ میں بیچ کی بجائے پودوں کو کھیلیوں میں لگا دیا گیا دیپیٹی سیکرٹری زرات جنوبی پنجاب ہے در قرار کا کہنا تھا کہ اگریتی کاشت کے لئے کپاس کی نرسری بنانا بہترین طریقہ ہے دیریکٹر کارٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ ڈاکٹر سعید احمد کا کہنا تھا کہ کھیتوں میں پودوں کی تعداد پوری کرنے کے حوالے سے نرسری بنانا بہت ضروری ہے کپاس کے پودوں کی نرسری کو ایک ماہ بعد کھیتوں میں منتقل کیا جا رہا ہے کیمرمین محمد رزوان کے ساتھ علی ریاض ملتان اونٹ کی خال سے تیار کردہ سجاوتی اشیاء پر کاشی گری صدیوں پرانا فن ہے نسل در نسل منتقل ہونے والا نکاشی کا یہ فن دنیا بھر میں مشہور ہے مگر سہولیات نہ ہونی کی وجہ سے یہ فن مادوم ہونے لگا ہے ملتان سے رپورٹ کر رہی ہے سوہرہ تاریک اونٹ کی خال سے تیار سجاوتی اشیاء پر کاشی گری صدیوں پرانا فن ہے نسل در نسل منتقل ہونے والا نکاشی کا یہ فن دنیا بھر میں مشہور ہے اونٹ کی خال سے تیار کردہ گلدان اور لیمپ پر خوبصورت نکاشی کی جاتی ہے یہ فند دنیا میں بہت مقبول ہے مگر نکاش اور کاریگر اب کم ہوتے جا رہے ہیں ایمل سکن تو ملدان صدیوں کی پیچھان ہے ملدان کی اور دنیا میں صرف اس ٹائل کا کام ملدان میں ہوتا ہے گھئی کے کپے بنتے تھے پھر گلدان استاد عبداللہ نے لیمپ بنائے انہوں سے دس میں اور اب تک میرے والے صاحب ملک عاشق نکاش نے اس پر کافی چیزیں بنائی اب تک اس میں ماشاءاللہ کافی اچھی چیزیں بن چکے ہیں عبدالرحمن نکاش طویل عرصے سے نکاشی کے فند سے وابستہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ بیرون ممالک میں اس کام کی بہت مانگ ہے مگر ہمارے پاس کاریگر نہ ہونے کی وجہ سے آرڈرز مکمل نہیں کر پاتے ایکسپورٹ کے لیے جب ہم سوچتے ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ ہمارے پاس نئی نصری نہیں ہے نئی بچے اس طرف نہیں آ رہے میں بارہ بار کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم اس کو یونیورسٹریز کے اندر کالیج کے اندر پورس کا عصہ بنا دیں آرٹ نکاشی اور چتنی بھی کرافٹ ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ فنوں زندہ ہو جائیں گے عبدالرحمن نکاش کا مزید کہنا تھا کہ نوجوان نسل میں یہ فن منتقل نہ کیا گیا تو جلد ہی یہ مادوم ہو جائے گا کیمرامین وسیم ریاض کے ساتھ سہیرہ تاریخ روحی ملتان ملتان میں خصوصی بچوں کے سکول میں رنگہ رنگ اید ملن تقریب سجائی گئی ڈیو سپیشل ایڈوکیشن میاں محمد ماجد کی خصوصی شرکت طالبات میں چوڑیاں اور تحایف تقسیم کیے گئے دیکھتے ہاں شپاسیت کی ریپورٹ میں ملتان میں قوت سماعت و گویائی سے محروم طالبات کے سکول میں اید ملن پارٹی کا اعتمام کیا گیا اس موقع پہ طالبات میں چوڑیاں اور تحایف تقسیم کیے گئے تقریب میں سماجی کارکن نئی مقبال نئی موڈیو سپیشل ایڈوکیشن میاں محمد ماجد سمیت طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی بچی بتا رہی ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگوں نے اید ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کی اور میں سب مہمانو کا شکریہ دار کر رہی ہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ڈیو سپیشل ایڈوکیشن میاں محمد ماجد کا کہنا تاکہ خصوصی بچوں کو بھی اپنی خوشیوں میں یاد رکھنا چاہیے طالبات میں تحایف تقسیم کیے گئے ہیں تاکہ انہیں کوئی کمی محسوس نہ ہو اید ملن پارٹی کا انظام کی ہے سپیشل بچوں میں ہم نے چوڑیاں اور گفت تصیم کی ہیں تاکہ یہ سپیشل بچے بھی کسی لحاظ سے اپنے آپ کو محرومت سمجھیں اور اید کیلئے بہتر سے بہتر اپنے خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں اور تمام سٹام مرضے ہیں انہیں بچوں کے لئے بہتر انظام کیا خصوصی طالبات کا کہنا تھا کہ انہیں خوشی ہوئی ہے کہ اسازہ انہیں ہر موقع پر یاد رکھتے ہیں یہ تاہائیف ان کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں کیمرمین ایڈی نواز کے ساتھ علشبہ عصف ملتان اور اب آہم قبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے لیٹر کمی کا اعلان مٹی کے تیل کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ردو بدل کا اعلان کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا اعلان ہے اپڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر سے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا ہے مٹی کے تیل کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا اعلان ہے آپ کو بتا رہے ہیں ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا ہے مٹی کے تیل کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا اعلان ہے اہم قبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان بھی کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا اعلان ہے آپ کو بتا رہے ہیں مٹی کے تیل کی قیمت دس روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے لیٹر کمی کا اعلان ہے جبکہ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا اعلان ہے پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان کیا گیا ہے آپ پر بتا رہے ہیں ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے لیٹر کمی کا اعلان مٹی کے تیل کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے ملتان کے شہریوں کا رہو جانب رجان بڑھنے لگا لوگ اتوار کی چھٹی انجوائی کرنے کے لیے گیمنگ زون پہنچ گئے کسی نے پب جی کھیلی تو کسی نے فیفا اور کال آف ڈیوٹی ابراہیم کان رپورٹ کریں ملتان کے شہریوں کا رہو جانب رجان بڑھنے لگا اتوار کے روز لوگ اپنی فیورٹ گیمز کھیلنے گیمنگ زون پہنچ گئے کسی نے پب جی کھیلی تو کسی نے فیفا اور کال آف ڈیوٹی شہریوں کا کہنا تھا کہ پی سی یا پلی اسٹیشن گیمنگ کرنے سے آپ کا ذہن تیز ہوتا ہے یہاں پہ بیٹھے چار لوگ گیم کر رہے ہیں تو اس میں یہاں ٹیکٹیکلی ہم لوگ بہت چیزیں فالو کر رہے ہوتے ہیں ملتان میں زیادہ لوگ نہ ہی گیمنگ زون کا روح کرتے ہیں اور نہ ہی اس پلیٹ فارم کا صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں شہریوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی سی اور پلی اسٹیشن گیم صحت مندانہ سرگرمی ہے کیمرامین زین کے ساتھ محمد ابراہیم خان ملتان چھٹی کے روز بڑی تعداد میں سیاہ جنوبی پنجاب کے مری فورٹ منرو پہنچ گئے چندے موسم اور دلکش نظاروں سے خوب محسوس ہوئے سیاہوں کا کہنا تھا کہ فورٹ منرو گلگت اور سکردو سے کم نہیں رپورٹ کر رہے ہیں علیو موسیٰ رضا جنوبی پنجاب کے مری فورٹ منرو میں چھٹی کے روز سیاہوں کی بڑی تعداد امرڈ آئی سیاہوں کا کہنا تھا کہ فورٹ منرو آ جائیں تو گلگت اور سکردو جانے کی ضرورت نہیں ہے سیاہوں کا کہنا تھا کہ سیاہتی مقام پر سہانے موسم دلکش نظاروں اور پرسکون محول سے راحت ملتی ہے فورٹ منرو جنوبی پنجاب کے سیاہوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے میں نے تقریباً تئیس سال بعد دیکھا اب تو ایسا حسین ہو گیا دل چاہتا ہے ادھر روز آئیں اور جو ہے پتریاتا جیسی تھنڈی ہوا آج ہمیں یہاں مل رہی ہے بزر خاتون سیاہ کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں سیرو تفریقی لیکن قدرتی حسن سے مالا مال فورٹ منرو کی کوئی مثال نہیں ہے مقامی لوگ بھی تعاون کرنے والے ہیں اگر حکومت مزید توجہ دیتے ہوئے مکمل سہولیات فراہم کرے تو کوئی سیاہ دیگر مقامات کا رخ نہیں کرے گا کیمرامین حسنین رزا کے ساتھ علی موسیٰ رزا کوہ سلیمان فورٹ منرو سنڈے بن گیا فنڈے چھٹی کے روز ملتانیوں نے بنا لیا تفریق کے لیے بڑا پلین شہری اتوار کا دن بھرپور انجوائے کرنے کے لیے تفریق مقامات اور پارکس کا رخ کرتے ہیں اس سلسلے میں شہر اولیہ کے باسی بھی آج قلعہ کونہ قاسم باگ پر انجوائے کرنے پہنچ گئے سفائی کے ناکس انتظامات کی وجہ سے شہریوں کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ سفائی کا نظام بہتر کرے گندگی بہت زیادہ ہے اور دوسری چیز یہاں پہ جیسے کہ بھائی نے بھی بتایا پانی کی سہولت اور جس جگہ پہ بھی آپ پاکستان میں جائیں گے وہ شرم صاف نہیں ملتے تو ہمیں ضرور ہے کہ اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ سفائی نصف ایمان ہے تو ہمیں ہر جگہ ہمیں خود بھی یہ نہیں کہ ہماری گورنمنٹ کرے ہم سب کو مل کر اس کام کو کرنا ہے شہری حلقوں نے ارباب اختیار سے پارکس اور تفریح مقامات پر سفائی کا نظام بہتر کرانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمین فہیم عابد کے ساتھ حسن ملک ملتان بولٹن اپنے اقتدام کو پہنچا مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے روحی